ہلو میں بیوٹی فول چوشل میڈیا فیملی السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ یوں ہی بنا رہے ہیں ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹس بھی کر دیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے نلی نیہاری ریسیپی اس کے لئے ہم نے لیا ہے سب سے پہلے ہم نیہاری مسالہ ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے ڈیر ٹیبل سپون سونف ایک ٹیبل سپون سابود دھنیا ایک ٹیبل سپون کالی میرچ ایک ٹیبل سپون زیرا اور یہاں پہ پندرہ لونگ لیا ہے چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور ایک جو ہے نا دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے دو بادیان کے پھول لیا ہے پانچ چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی اور ایک پپلی یہ کالی میرچ کی بہن ہوتی ہے یہ خوشبو کے لئے ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے پاورڈر جیفل جیویتری کا پاورڈر یہ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو دیکھ لیجے مسال ہوم میڈ مسالہ ٹپس این ٹرکس اس میں بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر نئی بنا کے رکھا ہے تو ایک جیویتری کا ایسا پھول لے لیجے اور اس میں ہاف جو ہے نا جیفل لے لیجے تو اب ان سب کو پہلے پیس کے پاورڈر بنا لیتے ہیں یہ سب بھونے ہوئے ہیں مسالہ ہوم میڈ مسالہ ٹپس این ٹرکس میں ہم نے بھون کے بتایا ہوا ہے اگر ویسے کر کے رکھ لیں گے تو تانگ جھانگ کی ضرورت نہیں پڑے گی فوراں اٹھایا اور یوز کر لیا تو وہ بہت اچھے ٹپس این ٹرکس ہے وہ کر کے رکھئے گا ضرور سب سے پہلے ہم یہ مسالہ بنا لیتے ہیں پوڑر بنا کے پیس لیتے ہیں یہ اس میں ڈالتے ہیں یہ سب ڈرائی روزٹ ہوا ہوئے ہیں ساب کر کے ڈرائی روز کر کے رکھ لیا تھا تو اب یہ اٹھا کے آسانی سے پیس رہے تو یہ بھی اسی میں ڈال لیتے ہیں اور یہ پیس کے پوڑر بنا لیتے ہیں پوڑر بنا کے لاتے ہیں یہ دیکھیں فرنس مسالہ ہم نے یہ پوڑر بنا لیا اب اس کو ایک سائیڈ میں رکھتے ہیں اب نیکس سٹیپ ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے میجرنگ کپ سے ایک کپ آٹا اور ٹو ٹیبل سپون بیسن اب اس کو ڈرائی روز کر لیتے ہیں اس کو براؤن ہونے تک بھون لیتے ہیں تو چلیے گیاس کی طرف یہاں پہ ہم نے کڑائی رکھ لیے اور یہاں پہ آٹا ہے گیاس کا فلیم سلو ہونا چاہیے تو اس کو ڈرائی روز کر لیتے ہیں یہ وہ ہی آٹا ہے جو روٹی بناتے ہیں آم سی روٹی آپ جو روٹی کھاتے ہیں وہ آٹا لے لیں تو اس کو براؤن ہونے تک روز کر لیتے ہیں جو روز کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ بھوننے کے بعد اسی میں بیسن بھی مکس کر لیں جو روز کر لیں یہ تھوڑا ساٹا روز ہو گیا ہے اسی سٹیج پہ ہمیں ایٹ کریں گے بیسن اور اس کو براؤن ہونے تک بھون لیں گے بھون کے اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے تھنڈا ہونے تک یہ ہو گیا اب اس کو اتار کے تھنڈا کرنے رکھتے ہیں جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم دوسرے سٹیپ پہ چلتے ہیں دیکھئے دوستو یہاں پہ ہم نے ایک کپ آئیل لیا ہے اس میں آئیل زیادہ ہی جاتا ہے اور ہم نے پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو گوش ہے اور یہ ٹوٹل ڈیڑھ کلو ہے کچھ بونگ کی بوٹی ہے اور کچھ ویسی سادھی بوٹی ہے اور نلی ہے یہ سب کا وزن ملا کے ڈیڑھ کلو ہے تو یہ ہم آئیل میں ڈال رہے ہیں ملکہ موسیقی 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 اور 2 تیبل سپونز گارلک پیسٹ لسٹن کا پیسٹ اسی سپونز سے اس کا کچھاپن دور کریں گے ایک دو منٹ بھونیں گے ایک دو منٹ ہو گیا یہ بھونے میں اب اس میں ہم آگ کریں گے کارٹی سپون ہلدی ایک ٹیبل سپون لال مرچ ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ یہ تیکھی نہیں ہوتی صرف کلر کے لیے ہوتی ہے پھر اس کو بھونیں گے دو ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اگر مسالے میں پانی سوک جائے تو پھر دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اس طرح سے تین چار بار ڈالیں گے ڈالیں گے دو ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو بھی ایسے ہی بھون لیں گے پانی ڈال ڈال کے اس کو بھی تین چار منٹ کے لیے بھونیں گے دو ٹیبل سپون پانی یہ ہم نے بھون لیا ہے دو تین بار ایسے ہی ریکویٹ کیا ہے دو ٹیبل سپون پانی ڈال ڈال کے جب تک یہ اور بھون رہا ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی بار بار ہلاتے رہیں لوتین بار اور تھوڑا سا ملائیں گے دیکھا یہ جھڑ پٹ بن گیا یہاں پہ گوش بھی بھون رہا ہے اور یہاں پہ مسالہ بھی بھون رہا ہے تو دونوں ایک ساتھ بھون رہے تو ٹائم بھی کم لگے گا اور جھڑ پٹ بن جائے گی یہ مسالہ بھون گیا اب یہ ہم اس میں آج کریں گے یہاں پہ گوش بھی بھون گیا یہ دیکھیں گوش بھی بھون گیا اور یہاں پہ مسالہ بھی بھون گیا دونوں کاؤں میں ایک ساتھ ہو جائے یہ دیکھیں اب یہ مسالہ ہوتھا ہے ہم اس میں آج کریں گے سلیٹھیں سویٹھیں سلیٹھیں مس نے گیا یہاں لگ رہا ہے جیسے ہوں گے کافی دیئے سے بھون رہے ہیں گوش میں کتنا ایزی ہو گیا زیادہ محلت بھی نہیں لگی اور گوش میں مسالہ بھون گیا اب یہاں پہ ہم گزی سٹیٹ پہ ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون نمک اور اس کو تین چار منٹ بھون لیں گے یہ بھون گیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے چار پانچ گلاس پانی یہ دیکھیں یہ گلاس پانچ گلاس پانی ڈال کے اس کو دھرکن ڈھرک دیں گے اور اس کو پکائیں گے کم سے کم پچیس منٹ پچیس منٹ کا مطلب ہے پانچ منٹ بھاپ آنے کے لیے بھاپ آنے کے لیے تیز کریں گے اور میڈیم گیس پہ بیس منٹ پکائیں گے پچیس منٹ ہو گئے پچیس منٹ ہو گئے گوش کو گلتے ہوئے پریشر کوکر پہ اور پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی اتار کے چھوڑا ہوا ہے جب تک وہ پریشر اس کے اندر ہی ریلیز ہوتا ہے تب تک یہ جو آٹا ہم نے بھون کے رکھا ہوا ہے اس کو ایک گلاس پانی ڈال کے لمس پری اس کو پہلے ملا لیتے ہیں دو گلاس پانی جائے گا اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو میکس کرتے ہیں یہ دیکھیں لمس پری بن گیا نا کوشش کریں کہ لمس پری ہو یہ پانچ منٹ ہو گئے اس کا پریشر اندر ہی ڈیلیز ہونے دیا اب اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں اوپر تری آ گئی ہے اور یہ تری پہلے ہم پیالے میں نکال لیں گے یہ ہم نے اوپر سے تری نکال دیئے اور اس میں ٹرانسپر کر دیا ہے اب یہ جو آٹا ہم نے گھول کے رکھا تھا یہ اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اور اس میں ملائیں گے اور میں یہ دیکھئے فرنڈ گوش بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے آپ جو ہے نا اگر ککر میں نہیں بنا رہے پتیلی میں بنا رہے تو اتنا گلا لیجئے کہ یہ گوش اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھئے اچھے سے گل گیا ہے پہلے گوش گلا لیں پھر اس کے بعد مسالہ بھون کے پھر بنا لیں اگر ککر میں بنا رہے ہیں تو یہ سیم میتھڑ یہی سیم چیزیں اپنا ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور اس کو ہم ڈھک کے پانچ منٹ پکائیں گے سلو میڈیم پہ پانچ منٹ بعد ملتے یہ دیکھئے فرنڈ یہ پک رہا ہے یہ تکریباً تیار ہے اب اس کو کرتے ہیں ماف اور کرتے ہیں ڈیش آؤٹ یہ اگر کسی کو تری پسند ہے تو یہ اوپر سے ڈال کے سرف کر دیں اور اوپر سے فرنڈز ہم جو ہے نا وہ تیاری کرنا بھول گئے اس کے اوپر اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈالیں اور ادرک کے پیس کٹ کے ڈالیں اور جب کھانا کھانے لگے تو اس پہ نیمو بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں تو یہ ہم نے تیاری نہاری تیار کر دی باقی کیا کام آپ خود کر لیں کیونکہ آج جو ہے نا ہماری طبیت بھی تھوڑی سی خراب تھی اسی لئے وہ سب کچھ کر نہیں سکے اوکی فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی